سلام علیکم جی میں ہوں ماری علی اور آپ دیکھ رہا میرا چینل میدی علی قازمی کے حق میں فیصلہ آنا شروع ہو چکا ہے بلکہ میدی علی قازمی کے حق میں نہیں پوری پاکستان کی کرونوں کی عوام جو میدی علی قازمی کے ساتھ کھڑی تھی ان کے حق میں الحمدللہ فیصلہ آنا شروع ہو چکا ہے آج کی دوسری اور سب سے اہم ترین خبر یہ ہے کہ دوسری جد صاحبہ کی اہم ترین ریپورٹ جو ہے وہ بھی آ چکی ہے میرے پاس یہ ریپورٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ریپورٹ جو ہے بہت سارے گھٹیا نیچ لوگوں کے اوپر بجلی بن کے گرنے والی ہے اور جو پاکستان کی عوام ہے جو کہ حق اور سچ کی راہ پر کھڑی ہوئی ہے ان کے لیے یہ خوشی کا پیغام لے کر آئی ہے یہ ریپورٹ بڑی امپورٹنٹ ریپورٹ ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان نیچ اور گرے ہوئے لوگوں نے کہا تھا کہ بچی نے تو ملنے سے انکار کر دیا میدیلی کازمی باہر کھڑا رہا اور بچی نے کہا کہ زہیر کو لے کر آوگے تو ملاقات ہوگی پھر بچی نے کہا میں نے ان سے ملنا نہیں ہے ان کے مطابق بچی نے کہا کہ پندرہ منٹ ملاقات ہوگی ان کے مطابق پھر تین گھنٹے پر ملاقات گئی اور پھر ان کے مقلانے عدالت میں آ کر اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ پانچ گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی ہے انہوں نے جی بہت ساری جھوٹیاں کہانیاں سنائیں کیونکہ دیکھیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے جھوٹوں کا کام ہوتا ہے جھوٹ پر مبنی ریپورٹنگ کرنا کہوہ جو ہے وہ کراچی میں مختلف درختوں پر بیٹھ کر جھوٹ پر مبنی ریپورٹنگ کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے نیچے آئے گا تو لوگوں نے اس کو جو ہے وہ تھو تھو کرنی ہے اس کے اوپر اور یہ لوگ اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ کر جو ہے وہ گندی ریپورٹنگ کر رہے ہیں تو انہوں نے جھوٹی کہانیاں سنانا شروع کر دیتی اس ملاقات کے حوالے سے کہ جی وہ پوری ملاقات میں بچی بولتی رہی کہ جی زہیر کو ایکسپٹ کرو جب تک آپ میرے شوہر کو ایکسپٹ نہیں کرتے اپنے دماد کو ایکسپٹ نہیں کرتے میں آپ سے بات نہیں کروں گی میں آپ سے جو ہے کوئی اچھے انداز میں بات نہیں کروں گی میں آپ کے ساتھ جاؤں گی نہیں تو یہ وہ کہانیاں تھیں جو یہ لوگ سنا رہے تھے اور میں کہتے ہیں کہ انتنا انسان کو بے شرم نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ریپورٹ آنی ہے جس صاحبہ وہاں پر گئی تھی ان کو ڈیوٹی دی گئی تھی کہ انہوں نے وہاں پر جانا ہے انہوں نے ایک ایک چیز کو انیلائز کرنا ہے انیلیسز کرنے کے بعد انہوں نے ایک ریپورٹ جمع کرانی ہے لیکن تم لوگ جو ہو وہ اپنے ڈالرز کمانے میں جھوڑ بولنے میں بلکہ تم لوگ تو پیڈ ہو تم لوگ تو کرونا روپیہ جو ہے وہ ابھی تک کھا چکے ہو اپنے اوپر لگا چکے ہو ایک زلیل نیکسس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس وقت جی ریپورٹ آ چکی ہے انشاءاللہ تلہ یہ ریپورٹ ان سارے گھٹیاں نیچ لوگوں کے موہ پر ذرناٹے دار تھپڑ ہے جو اس کیس کو گمراہ کر رہے ہیں اب وہاں کو گمراہ کر رہے ہیں اب جس صاحبہ نے اپنی ریپورٹ جو ہے وہ پیش کر دی ہے یہ وہ جس صاحبہ ہیں جن کو ڈیوٹی دی گئی تھی جن کو ڈیوٹی پر معمور کیا گیا تھا جب زارہ کازمی سے ملاقات شلٹر ہوم میں ہونے جائے گی تو اس میں مکمل طور پر اس ملاقات کو observe کرنا ہے ایک ایک point لکھنا ہے سب چیزوں کو analyze کرنا ہے ہر چیز بتانی ہے لکھنی ہے تاکہ عدالت کو پتا چل سکے عوان کو پتا چل سکے چیزیں جی کھل کر سامنے آئیں عدالت کے لیے بڑا important point ہے جو کہانی سنائی جا رہی ہے کہ بچی بھاگ کر چلی گئی اور ابھی تو کوئی ثبوت پیش نہیں ہو سکے بچی کس طرح سے بھاگ کر گئی اور سارا معاملہ کیا ہے تو جو ون سکسٹی فور کے بیانات کروائے گئے ہیں بچی نے جو ہے وہ حلفن چیزیں بول دیں کس کے دباؤں میں تھی جج صاحبہ نے اس ساری چیزیں analysis کرنے کے لیے ایک جج صاحبہ کی duty لگائے تھی ان جج صاحبہ کا نام ہے جی سنہ عباس صاحبہ ان کو district and session جج نے تمام task جو ہے وہ سومپا تھا اب جو ریپورٹ پیش کی گئی ہے میرے پاس یہ ریپورٹ ہے میں پڑے جاری تھی میں ہسے جاری تھی میں کہتی یار عوام تو خوش ہو جائے گی لیکن موت کا سما کہاں پہ ہوگا رکو ٹھے رو بھاگنا نہیں ہے اب سب چیزیں فیس کر کے جانے ہیں تم نے سب درندگی دکھائی ہے نا اب تم نے رکنا ہے تم نے ان چیزوں کو فیس کرنا ہے اچھا جی اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو یہ ریپورٹ پیش کی گئی ہے وہ ریپورٹ اس زلیل نیکسس کے ایک ایک کارندے کے مو پر زناٹے دار تھپڑ ہے بلکہ ان سب کا مو جو ہے یہ ریپورٹ کالا کرنے والی ہے بلکہ کالا کرنے کے لئے کافی ہے انہوں نے جی لکھا ہے جسائبہ کے حوالے سے میں بتا رہی ہوں سندھ ہائی کورٹ میں ہم نے یہ ریپورٹ جمع کر آ دی ہے انہوں نے لکھا کہ ہمیں سندھ ہائی کورٹ سے ڈائریکشن ملی سیشن جج نے مجھے کہا کہ جا کر بچی کے والدین سے جو مٹنگ چائل پروڈکشن سینٹر میں ہو رہی ہے اس کی جو ہے آپ نے سپرویجن کرنی ہے آپ نے ایک ایک چیز کو جج کرنا ہے دیکھنا ہے پوائنٹس لکھنے ہیں اور میں آپ کو جب سے ملاقات ہوئی ہے میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیا کیا ملاقات میں ہوا کیا کیا پوائنٹس لکھے گئے کیا کیا چیزیں ہوئیں کس طرح سے ماملات ہوئے جو میدیری کازمی کی سائیڈ کے سے پہلے زارہ کازمی سے بات کی جج صاحبہ کے مطابق میں نے یہ چیک کیا کہ بچی کیا کسی پریشر میں تو نہیں بچی جو ہے اس سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے والدین اور بہنوں سے ملنا چاہتی ہیں تو جج صاحبہ کے ریٹن جو انہوں نے جمع کر رہی ہے اس کے مطابق کہ جی بچی نے کہا کہ میں فوراں اپنے والدین اور بہنوں سے ملنا چاہتی ہوں زرناٹے دار تھپڑے خود اپنے گھر میں کالک ہوگی اس کو ملنے موہ پہ ٹھیک ہے اور اب آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا کیونکہ آپ نے جتنا عوام کو گمراہ کرنا تھا آپ نے جھوٹ بولا آپ نے گمراہ کرنے کی کوشش کی آپ نے بکواس کیات پی مبنی رپورٹنگ کی آپ نے پرسنل اٹیکس کیے یہ آپ کے موہ پر زرناٹے دار تھپڑ ہے جو جج صاحبہ نے یہ بات بولی ایک بات پھر سے بتا دیتی ہوں کیونکہ انگریزی تو تم لوگوں کو سمجھ آنی نہیں ہے اس لئے میں نے کہا کہ اردو میں سمجھا دوں جج صاحبہ کا کہنا ہے کہ جی مٹنگ شروع ہونے سے پہلے میں نے زارا کازمی سے پوچھا کہ کیا وہ کسی پریشر میں تو نہیں اس کو دیکھا کہ کہیں وہ ڈنی سہمی تو نہیں ہوئی میں نے ہر چیز کو observe کرنے کے بعد جو ہے اس سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے والدین اور بہنوں سے ملنا چاہیں گی جس پر زارا کازمی نے کہا ہان جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچی نے والد کو دیکھتے ہی بولا تھا کہ I love you baba I really miss you یہ وہ الفاظ تھے جب ملاقات ہوئی تھی میں نے وہ exactly accurate الفاظ جو ہے وہ آپ تک پہنچائے تھے اور اب آپ دیکھیں کہ ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ بچی نے کہا کہ ہان جی فوراں میں اپنے والدین اور بہنوں سے ملنا چاہتے ہوں جس صاحبہ نے کہا وہاں میں موجود تھی اور راہیلا ناس جو کہ چائلز پروڈیکشن سینٹر کی انچارج ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھی ہماری موجودگی میں میدی علی کازمی سائما کازمی اور دونوں بچیوں کو طلب کیا گیا ملاقات کروائی گئی یہ ملاقات جو ہے وہ بارہ بجے شروع ہوئی اور پانچ بجے ختم ہوئی جو کہ آرڈرز تھے اس کے مطابق جو ہے پانچ گھنٹے تبیر یہ ملاقات تھی دس صاحبہ کے مطابق میٹنگ بہت اچھی رہی اس میں کوئی اور تیسرا بندہ یعنی کہ ایسا بندہ جو کہ تھرڈ پارٹی ہوتی ہے وہ بلکل بھی شریک نہیں تھی بڑے ہی خوشکوار قسم کی جو ہے یہ ملاقات تھی میرے سامنے جی پانچ بجے وہ کہتی ہے میدی کازمی ان کی بچیاں اور بیوی جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں یہاں پر یہ ملاقات مکمل ہوتی ہے خوشکوار انتہائی اچھی قسم کی ملاقات تھی اس میں جو ہے بڑے تکلیف دے بناظر تھے آپ سب کو میں نے بتایا تھا کہ والدین بچی سے چھ مہینے بعد مل رہے ہیں وہ ماں جس کو جھتک دھکا دیا جاتا ہے جس کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ جی تو بچی کو مارتی پیٹتی تھی یہ وہ سائمہ کازمی ہے جس پر الزامات لگائے گئے یہ وہ مہدی علی کازمی ہے جس کو گندہ کرنے کی کوشش کی گئی کہا گیا کہ والدین نے بھاگ کے شادی کی ہے تو بچی نے انہی سے سیکھنا ہے مہدی علی کازمی نے ثبوت ہم لوگ بات کرتے ہیں ثبوتوں کے ساتھ ہم لوگ بات کرتے ہیں ہر چیز ثبوت کے طور پر دکھانے کے بعد یہ لوگ کرتے ہیں بکواس پتہ نہیں آپ لوگ ایسے گھٹیا لوگوں کو دیکھ کیسے لیتے ہیں کیسے ڈائجسٹ کرتے ہیں جو عورتوں کی تظلیل کرتے ہیں جو خواتین پر گندے ریمارکس دیتے ہیں ایک خاتون بیٹھ کے اپنے گھٹیا نیکسس سے وہ عورتوں پر گندی زبان استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں جی شروع ہو جو اور پھر کہتے ہیں ہاں 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 شرم کا مقام ہے ساری چیزیں جھوٹی ثابت ہو گئی وہ کہتے ہیں جی وہ لکھتے ہیں یہ مکمل ریپورٹ میں جمع کروا رہی ہوں اور کل یہ ریپورٹ انشاءاللہ تاللہ پڑھ کے سنائے جائے گی مزید کی بات یہ ہے کہ یہ ریپورٹ جو ہے ان کے جو ملزمان ہے ان کے وقلہ کو بھی پڑھ کے سنائے جائے گی جو مسلسل عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپنے کلائنٹس کی جھوٹی کہانیاں اندر سے باہر آکے سناتے ہیں منگل کا دنچہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اس ریپورٹ کے بعد مزید ایک اہم امپورٹنٹ جو ریپورٹ ہے وہ ہے ڈاکٹرز کی ریپورٹ جو بھی انشاءاللہ تاللہ کل آنی ہے یہ لوگ جھوٹے ہیں یہ صرف جھوٹ بول کر آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں عدالتوں کو گمراہ کرتے رہے ہیں کل کی ریپورٹ اگر اگر بلکہ میں تو کہتی ہوں جو ہم لوگوں نے چھے ماہ میں پہلے دن سے اس کیس کو ریپورٹ کر رہی ہوں جو چیزیں میں نے دیکھی جو چیزیں میں نے سمجھی ایسے ہی اس کیس کو لے کر نہیں چل رہے ایک ایک چیز کی پہلے میں نے انویسٹیگیشن کی تھی دیکھا تھا کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کے بعد میں ایک کیس جو ہے چھے مہینے سے ریپورٹ کر رہی ہوں تو چھے مہینے کا جو انیلیسس میرا یہ ہے کہ انشاءاللہ میدی علی قازمی کے حق میں اگر یہ ریپورٹ آ جاتی ہے جو کل آنی ہے تو ایمیلو کی اجازت بھی مل جائے گی زہیر کی زمانت بھی کھٹائی میں پڑ جائے گی اور جو پھر بکواس کرتے ہیں گن ڈالتے ہیں مہینے دیل قازمی پہ لہور پہ کذابہ اول اپنے نیکسس کے ساتھ بیٹھتی ہے ان کی تو بس خیر ہی نہیں ہے اس میں صرف ہس ہی آتی ہے مجھے اور میں کچھ نہیں کہہ سکتی ماں باپ جو ہے وہ بچی سے ملنا چاہتے ہیں بچی ملاقات نہیں کرنا چاہتی ہاں ہاں شرم سے ڈوم ورو یار ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ بچی سے پوچھا انہوں نے انہوں نے کہا ہاں میں ملاقات کرنا چاہتی ہوں یہ پہلی ملاقات تھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے کل بھی ملاقات ہوگی پندرہ دن بعد پھر ملاقات ہوگی پھر روز ملاقات ہوگی پھر بچی گھر جائے گی کس چیز کو روک ہوگے روک سکتے ہو تو روک لو پاکستان کی عوام سیسا پلائی دیوار کی طرح اب مہدی علی کازمی جو شلٹر بنا کے کھڑی ہو چکی ہے تم لوگ جتنی درندگی کروگے یقین کرو حق اور سچ کی جیت ہوگی